میں نہیں جانتی تھی کہ سولہ سالہ پتھان اس قدر سخت ہوگا جس کو میں بچہ سمجھ کر آج بہت بڑی گلتی کار بیٹھی تھی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں نے تو خود اس پتھان کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ جلد ہی ہار مان جائے گا لیکن ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد جب میں تھاگ گئی تو میں نے اس پتھان لڑکے کا بولا کہ اب ہم کارن سے واپس آ رہے تھے جب ایرم اسے زید کرنے لگی کہ چلو چلو یار آج اسی پتھان لڑکے سے بٹا حرید کر کھاتے ہیں بڑے ہی مزے کا بٹا تھا نہیں یار ویسے ہی میں نے وہاں کے بارے میں بہت کچھ سنے رکھا ہے ارے چلو نا یار نادیا یہ کہاں تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے لگ جاتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایرم زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اس پتھان لڑکے کی دکان پر لے گئی تھی جو بٹا بنا کر بیچا کرتا تھا ایرم نے کہا سنو بھائی ہمیں دو بٹے تو بنا کر دو اچھا بھا جی ابھی دیتا ہوں میں فوراں گبرا کر بولی نہیں نہیں سنو دو نہیں بس ایک ہی دو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں ایرم غصے سے میری طرف دیکھنے لگی تھی میں نے اس کے کان میں کہا سنا تھا کہ یہ صرف شادی شدہ عورتوں کوئی بٹا بیجتا ہے میں تو شادی شدہ نہیں ہوں وہ مجھے غصے سے گوڑنے لگی کیا مطلب ہے نادیا تمہارا کہ میں شادی شدہ دکھائی دے رکھی ہوں اس کو کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو تم بنا ماں دکھاؤ تم ایرم ایک بٹا لے کر وہیں سے جل پڑی تھی اچھا اچھا میری بات تو سنو یار میں تو تم سے بات مزاہ کر رہی تھی یار میں ایرم کے پیچھے پیچھے جانے لگی تھی اور اسے چھیڑنے لگی تھی کچھ ہی دیر میں ایرم بھی ہانس پڑی تھی ہم دونوں آدھے راستہ ساتھ ہی پھر اپنے اپنے گھر کے طرف چل پڑے ہم دونوں کا ہی گھر تو تھوڑا فاصلے پر تھا اگلے روز ایرم بہت ہی چپ چپ اور خموش دکھائی دیر ہی تھی میں نے کہا کیا بات ہے ایرم مجھے بہت ہی ارجنسی ہونے لگی تھی کہ ایرم اس طرح چپ خموش جبکہ وہ تو ایک شوہ چند چند سی لڑکی تھی کہنے لگی کچھ نہیں یار بات ساتویت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے سردرد ہو رہا ہے کار سے مجھے میں نے کہا کہ چلو تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں ارے نہیں یار میں ٹھیک ہو جاؤں گی ایسے ہی گرمی کی شدت سے ہو رہا ہوگا آج کل موسم بھی تھوڑا گرم ہے ہاں ٹھیک ہے رہی ہو ہو سکتا ہے میں نے اسے تسلیق دیتے ہوئے کہا کار سے وابزی پر مجھے بہت ہی حیرت ہونے لگی تھی کہ آج تو ایرم نے بٹا کھانے کی بات بھی نہ کی تھی نہیں تو وہ روز ہی مجھے زور زبردستی کر کے وہاں لے ہی جاتی میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میں اور ایرم گھر جا رہی تھی اچانک ایرم کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ چکرا کر گر گئی میں نے سوچا اسے گھر تھا کہ چھوڑ دیتی ہوں یہ اس خالت میں بلا گھر اکیلے کیسے جائے گی میں ایرم کے گھر اسے چھوڑنے چلی گئی تھی راستے میں میں نے دو عدیل عمر عورتوں کو اسی پٹھان کی دکان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور وہ لوگ جا کر کہنے لگی کہ بھائی ہم شادی شدہ عورتیں ہیں ہمیں تو بٹا دو گے نا اب وہ مسکرانے لگا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے دو چر کچھ بٹے دے دیئے تھے اور وہ ہانچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی میں تھوڑی ہی دیر میں ایرم کو لے کر اس کے گھر پہنچی تو اس کی امی فوراں ہی ایرم کو دیکھ کر گبرانے لگی خائے میری بچی کیا ہوا کہیں تو آج بھی میں نے احرانی سے ان کی ترک دیکھا وہ جلدی سے ایرم کو بیزر پر لٹا کر میرے ساتھ باہر آئی اور کہنے لگی بیٹا کچھ ٹھنڈا لاؤں تمہارے لیے میں نے کہا ارے نہیں نہیں آنٹی بات سے ٹھیک ہے مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اور شکریہ بیٹا تمہارا جو تم نے آج ایرم کو یہاں گھر تک چھوڑ دیا نہیں تو کال تو ہم سب ہی لوگ بہت پرشان ہو گئے تھے ایرم راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے کچھ لوگوں نے یہاں شامے گھر لاکر چھوڑا تھا اور بتایا کہ آپ کی بیٹی راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ہم لوگ حضرتہ لے گئے تھے میں تو یہ سنتے ہی چونک پڑی تھی کچھ دنوں بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ایرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ اب خوشی خوشی کالت جانے لگی تھی مگر دوسری طرف ایسی سنی سنائی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سب ہی لوگوں کو حیرانی ہونے لگی تھی ان دنوں اچانک ہم لوگوں نے ٹی وی پر نیوت دیکھی کہ سولہ سالہ پتھان لڑکے کی دکان تھے جن جن کواری لڑکیوں نے وہ بٹا کھایا وہ حاملہ ہو گئی ہیں جبکہ وہ لڑکا تو صرف شادی شدہ لڑکے کو ہی بٹا بیچا کرتا ہے یہ حبر بہت ہے جو کہاں دینے والی تھی اور عجیب و غریب تھی حامل صاحب ہی گار میں ایک ساتھ بیٹھے یہ حبر دیکھ رہے تھے مجھے تھوڑا ڈار لگنے لگا تھا کیونکہ شاید وہ وہی بات کر رہے تھے جو انارکلی روڈ پر بٹے بیچتا ہے مگر وہ تو میں یہ حبر سن کر ہی حیرزتہ ہونے لگی تھی مگر دوسری طرف بابا نے ٹی وی باندھگار دیا تھا کہ یہ کیسی بے حیائی زمانے میں پھیل رہی ہے بھلا یہ کوئی خبر ہے ٹیلی ویزن پر دینے کی اور یہ باتیں سب جھوٹی ہیں ایسا کہ ہی نہیں ہوا امی نے فورا ہی نظریں جھکا لی تھی بھلا یہ سب خبریں کوئی ٹی وی پر بتاتا ہے کیا اور عجیب و غریب حرکات دکھائے جا رہی ہیں امی اور بابا بہت ہی تسلیف بکشتے یہ سب محض ایک اخواہ ہیں یا پھر جھوٹی خبر کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی فوٹج اور ویڈیو نہیں آئی تھی صرف سنسیسی خبر بتائی گئی تھی اور دوسری طرف میرے دل میں ایک ڈھر پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اس بارے میں میں نے پہلے ہی سن رکھا تھا مگر وہ بٹا تھا اس دن اور آج تا آج تا یہ خبر پھیلتی ہی جا رہی تھی اور مجھے خیارت اس بات کی تھی کہ ابتہ کے نیوز پر کوئی ویڈیو یا تصاویر کیوں نہیں لکھائی گئی اور پھر اگر یہ بات سچ ہے تو اس کالچ کا نام آبدا کے کیوں سامنے نہیں آیا اور ساتھ پولیس کہاں ہے جو یہ سب ہونے سے روک نہیں رہی مگر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھلا بٹا کھانے سے کوئی لڑکی حاملہ کیسے ایسا بھی کیا ہے میں اور عرم اس بارے میں کنٹینر میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ عرم ہنس پری اور بولی یار بٹا تو میں نے بھی کھایا ہے اگر وہ وہی بٹا ہوا تو اب تک تو مجھے حاملہ ہو جانا چاہیے تھا یار توبہ کرو اللہ نہ کرے ایسا ہو میں گبراتے ہوئے عرم کو ڈانٹ رہی تھی مگر عرم نے پھر سے ہنسی مذاق شروع کر دیا تھا یار پھر تو اس لڑکے کو بانج عورتوں کا علاق سب سے پہلے کرنا چاہیے اپنے بٹوں سے اس طرح وہ بہت افوپ پیسے کمائے گا اور عورتوں کا بھی بلا ہو جائے گا ارے انہیں تم بینا یار کیسی بات کو سیریس لے رہی ہو ہر بات مذاق میں نہیں اچھی لگتی نہ دیا یار چھوڑو نہ یہ سب چلو چلو آج پھر سے ہم لوگ بٹا کانے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں جا کر کچھ اور معلوم ہوتا ہے کیا وہی بٹان لڑکا اور وہی بٹے کی دکان کی خبر بتائی جا رہی ہے یا پھر کہیں اور مگر میرے ذہن میں یہ بات بلکل سیدھی صاف تھی کہ وہ وہی دکان کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ وہی دکان کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اس دن وہ عورتیں جو خود کو اس لڑکے کو شادی شدہ بتا رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی اور وہ لڑکا بھی انہیں بہت ہی عجیب نصروں سے دیکھ رہا تھا مگر اس وقت یہ بات ارم کو بتانے مناسب نہ تھی اس لئے میں اس وقت ہموش رہی اور پھر ارم اور میں گھر جانے کے لیے نکل پڑے تھے راستے میں ارم کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی اور میں تو دھنگ ہی رہ گئی تھی کہ اکثر ارم کی طبیعت کا یوں اس طرح بگڑ جانا کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ چکرانے لگی تھی میں نے اسے وہیں ایک جگہ کچھ دیر کے لیے بٹھا دیا تھا اور سامنے ہی روڑ پر شربت والا کھڑا تھا وہاں سے اسے شربت لا کر دیا میں نے گبراتے ہوئے کہا کیا بات ہے ارم تمہاری طبیعت اس طرح بار بار چلو ہم ڈاکٹر سے تمہارا معاینہ کروا لیتے ہیں ارے ارے نادیا تم کیوں اتنی پہچین ہو رہی ہو میں کوئی حاملہ نہیں ہو گئی جو تم اس طرح گبرا رہی ہو اور میں جانتی ہوں تمہارے دیان میں اس وقت کے بات وہی سب چل رہا ہے ارم بھی ان سے ہانس پڑی تھی اور اٹھ کر چلنے لگی میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولی چلو یار تم بھی نہ ہمیں بالکل ٹھیک ہوں میں جانتی تھی کہ ارم ہنسی مزاق کی آدھی ہے اور وہ تو اس وقت بھی میرا مزاق ہی اڑھا رہی تھی ہم دونوں اپنے گھر کی طرف چل پڑے تھے اور ساری رات مجھے صرف اور صرف ارم کی فکر ہونے لگی تھی بھلا وہ ٹھیک ہے یا نہیں میں نے فورم ہی اسے فون کیا اور ہنس رہی تھی بس کر دو یار میری فکر مات کرو میں بالکل ٹھیک ہوں اور جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہرگز نہیں ہے میں نے سوچا شاید ارم کی کہہ رہی ہے میں نے ہی بلا باجہ اپنے ذہن پر یہ سب سوار کر لیا ہے تب ہی شاید میں انہی سب کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رکھی ہوں میں ابھی آرام سے بے فکر ہو کر سکون سے سو گئی تھی اور اگلے دن جب ہم لوگ کالج پہنچے تو چاروں طرف ایک ہی افراد تفریقہ محول تھا اور لوگوں کی بیڑ جمع تھی اللہ رحم کرے اچانک کالج میں یہ سب کیا ہو رہا ہے میں اور ارم کبرانے لگے اور ہماروں اندر جانے ہی والے تھے کہ ہماری نظر میڈیا کے لوگوں پر پڑی جو پچھلے دنوں سے گہر حاضری لڑکیوں کی معلومات کر رہے تھے جس میں افشان اور کرن بھی تھی جو ہماری کلاس سیلوں تھی اور وہ بھی چند دنوں سے کالج نہیں آ رہی تھی مگر میڈیا کے دریئے جب ہم نے کچھ لڑکیوں کے نام کے ساتھ افشان اور کرن کا نام بھی سنا تو ہمارے تو خوش ہی اڑ گئے تھے کہ یہ سب کلاب میڈیا کیا کیا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی گیر خاضری کی وجہ وہی ہے کہ وہ تمام لڑکیاں حاملہ ہو گئی ہیں میں فوراں ان کے برا کر بولی نہیں نہیں وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں اور ان کے والدین بدنامی کے دار سے یہ حبر چھپا کر اپنی لڑکیوں کو گھر میں ہی چھپا کر رکھ رہے ہیں مگر ایسا بلکل غلط ہے یہ سب چھپانا بلکل صحیح نہیں ہے میں اور ارم بہت ہی بیچین ہونے لگے تھے بھلا اب بھی ہم لوگ اس حبر پر یقین کر سکتے ہیں یا پھر نہیں اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حبر جھوٹی ہے یا اخوا ہے اب تو بس ایک ہی راستہ تھا ارم فوراں ہی میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئی تھی کیونکہ آج کالت اسی گہمہ گہمی اور بدنامی کے دار سے بند کر دیا گیا تھا اور ارم مجھے کہنے لگے چلو یار ہمیں فوراں ہی افشا اور کرن کے گھر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کیا واقعی حقیقت ہے یہاں صرف محض ایک افوا ہے میں اور ارم فوراں ہی افشا کے گھر چلے آئے تھے مگر وہاں تو تالہ لگا ہوا تھا ہم دونوں بہت ہی فکر مند ہونے لگے تھے ہم نے محلے وانوں سے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی لڑکی پر اثرات کا معاملہ ہو گیا تھا اور وہ لوگ یہاں سے کچھ دینوں کے لیے اپنی لڑکی کو علاج کے لیے کسی مدار پر لے گئے ہیں محیرہ زدہ ہونے لگی میں نے اور ارم نے فوراں ہی کرن کے گھر کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیئے تھے دیکھا تو ہم لوگ چونک پڑے اس کے گھر پہنچ کر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اس کے والدین کے چہرے سے جوڑ صاف ظاہر ہو رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ کرن اپنے مامو کی بیٹی کی شادی میں ان کے گھر رکنے کے لیے گئی ہے جبکہ کرن شاید گھر میں ہی چھپی ہوئی تھی باب زی پر ہم نے گھر سے باہر آتے وقت اس کی آواز سنی کہ وہ اپنے ہی والدین پر غصہ کرنے لگی تھی بابا امی لوگوں نے میری دوستوں سے جھوٹ کیوں کہا ہے جبکہ میں تو میں اور ارم نے فوراں ہی کھڑکی سے جان کر دیکھا تو کرن کھڑی اپنے والدین سے سازے چھپانے پر لڑ رہی تھی اس پر نظر پڑتے ہی ہمارے تو خوش ہی ہتا ہو گئے تھے وہ تو بڑا سا پیٹ لیے کھڑی تھی ارم اور میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے کرن تو واقعی امید سے تھی مگر اس کے والدین آخر یہ سب کیوں چھپا رہے ہیں مجھے اور ارم کا معلوم تھا کہ اکثر ہمارے ہی کارج میں لڑکیاں وہاں اسے انہال کر روڑ سے بٹا کھانے جاتی تھی مگر وہ تو اس وقت تقریبا چھوڑا سترہ سال عمر کا ہوگا بڑا وہ یہ سابس شہرمنار کا حرکت کیوں ارم اور میں اس لڑکے پر نظر رکھنے کے لیے ایک پلان بنانے لگے تھے جس پر ہمیں کال سے ہی عمل کرنا تھا راستے پر ہم نے وافسی میں دیکھا تو وہ لڑکا اب بھی وہیں ٹھیلہ لکھا کر بٹے بیچ رہا تھا اور ہم دونوں پھر سے ہی حیرزتہ رہ گئے تھے کیا بتا کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے پھر بلا اسے کیوں پولیس نے ہی گرفتار کر رہی یہ تو اب بھی کھولے آم اپنے بٹے لوگوں کو بیچ رہا ہے اور دوری طرح میڈیا پر جو نئی بات بتائی جا رہی تھی کہ یہ لڑکا صرف شادی شدہ عورتوں کو ہی بٹے بیچتا ہے پھر کیوں اس نے یہ بٹے کواری لڑکیوں کو دیئے مگر کل ہم دونوں کو ہی اپنے پلان کے تحت شادی شدہ بن کر اس کے پاس جاتے اور معاملے کی طرح معلوم کرتے کہ ہر کیا بات سچ ہے اور کیا جھوٹ میں ساری رات اسی فکر میں جاگ رہی تھی اور امی بابا نے تو پہلے ہی مجھے اگلے دن سے کالجان سے انکار کر دیا تھا جب سے ان لوگوں نے ٹی وی پر خبروں میں ہمارے کالج کی حملے سنی تھی مگر میرا اور عرم کا کل ملنا بہت ہی ضروری تھا اور مجھے کیسے بھی کر کے امی اور بابا کو اپنے کالج کے لیے منانا ہی تھا میں نے بہانے سے کہا امی امی بابا مجھے بابا مجھے کالج جانے دے اور اب تک تو کالج کے پرنسپل نے سارا معاملہ رفا دفا کر دیا ہوگا ہمارا جانا ضروری ہے ہمارے امتحان ہونے والے ہیں ضروری لیکشیں چل رکے ہیں بابا بہت ہی گصہ کرنے لگے تھے مگر میں نے کہا بابا ہو سکتا ہے یہ سارا معاملہ جوٹا ثابت ہو اور یہ سب احوا ہی ہوں آپ نے ہی تو کہا تھا اور پھر بلا ہم لوگوں کو اس بات سے کیا لینا دینا آمدہ صرف پڑھائی کی گھر سے جار گئے ہیں بابا نے کہا وہ سب میں نہیں جانتا مگر تم زمانے کو نہیں جانتی مابا کے لیے اس طرح بدنامی کا باعث بنے ان کی جوان لڑکیوں کا نام اس طرح غلط لیا جائے کہ اس کی بیٹی فلان کی بیٹی وہ یہ زمانہ ذرا دیر نہیں لگاتا اور جوان لڑکیوں کی عزت پر ذرا بھی آنچ آ جائے تو کیا گزرتی ہے فلحال میں نے اس وقت تو بابا اور امی کو کالج کے لیے منع ہی لیا تھا اور انہوں لوگوں نے مجھے اجازت بھی دے دی تھی مگر جون ہی اگلے روز میں کالج پہنچتی تو معاملہ اب بھی بہتر نہیں تھا میڈیا کی گاڑیاں اب بھی باہری کڑی تھی اور کچھ لوگ پاتچیت کے لیے پرنسپل کے آفز چلے گئے تھے میں نے عرم کے انتظار میں آج سارا دن ہی نکال دیا تھا مگر عرم تو کالج ہی نہیں آئی تھی سوچا ہو سکتا ہے ٹی وی حبروں کے بعد اس کے بھی والدے نے اسے کالج نہ آنے دیا ہو چلو اس پلان کو ہم لوگ کالہ ہی سارا انجام دیں گے میں ابھی جلد ہی گھر چلی گئی تھی کہ میرے امی بابا پہلے ہی بہتر فکر مند ہیں اسی روز کچھ ایسا ہوا کہ میں دنگ ہی رہ گئی تھی میرے پاس عرم کے نمبر سے فون آنے لگا میں نے ہر براہ کر اٹھایا تو اس کی ماں بہت ہی پریشان تھی کہ بیٹا عرم تو اب تک کالج سے گار نہیں آئی تمہیں کچھ معلوم ہے میں نے کہا مگر آنٹی وہ تو آج کالج ہی آئی نہیں پھر کیسے وہ ڈر پھر وہ کیسے نہیں پہنچی مگر آنٹی وہ تو آج کالج آئی نہیں وہ بھی ڈر گئی تھی اور عرم کے بابا کو بتانے لگی نادیہ کا کہنا ہے کہ وہ آج کالج نہیں آئی کہ ہمیں بہت ہی پریشان ہونے لگی تھی اور دوسری طرف عرم کے ماں بابی پورٹر ڈڑے اور سہمیں ہوئے تھے جب میں ان کے گار ان سے ملنے چلی گئی تھی کچھ ہی دنوں میں میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آگی تھی کہ اس لڑکے کی دکان پر چھاپا مارا گیا ہے اور اسے فورا ہی پکڑ لیا گیا ہے وہ لڑکا ان لڑکے کو بہوش کر کے ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے مگر جس وقت یہ حبر دکھائی گئی تو پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا تھا میرے تو آگے ہی پھٹے کی پھٹی رہ گئی تھی یہ تو وہی سولہ سالہ پتھان لڑکا تھا جس کی دکان سے ہم لوگ بٹا مگر بٹا تو عرم نے بھی کہیں اس کے گائب ہونے کے پیچھے اس لڑکے کا ہاتھ تو نہیں میں اگلے پانچ دنوں تک یوں ہی بے چین رہی مگر اب تک عرم کا کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ اب تک لا پتہ تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جب میں فورا ہی کسی کو بینا کچھ بتائے بیان دیا کہ اسے میری دوست آج دس دنوں سے لا پتہ ہے اور میرا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اس لڑکے کا خاتھ ہے یہ معصوم دیکھنے والا نوجوان بہت ہی بڑا گنہگار ہے اور میری دوست نے بھی اس کی دکان سے بٹا کھایا تھا اور اس کی طبیعت اسی دن سے بھی کرنے لگی تھی وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی مگر وہ لڑکا صاف انکار کر رہا تھا کہ میں نے سب کے سامنے اس پر الزام تراشی کر کے کہہ دیا تھا کہ میری استجاہ ہے اسے سخت سخت سزا دی جائے اور میری دوست کو بچا لیا جائے میرے اس بیان پر پوری ہی میڈیا میں ایک اسنسی سکھیات حبر پھیل گئی جس میں ایک لڑکی کے لا پتہ ہونے کا الزام بھی اسی لڑکے سر لگا دیا گیا تھا مگر میرے کہنے پر میرا اور عرم کا نام سامنے نہیں لایا گیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی اگر میرے والدین اور عرم کے والدین تک یہ حبر پہنچتی تو وہ لوگ بہت ہی غلط رویہ احتیار کریں گے اور میرے اس قدم کو نہ جانے کیا موڑ دیں گے میں تو پال پال صرف عرم کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پھر میڈیا نے ان تمام لڑکیوں سے بیان لینا شروع کر دیئے جس سابہ ہی حاملہ ہوئی تھی اور سابہ کا یہی کہنا تھا کہ ایسا اسی لڑکے کی دکان سے بٹا کھانے کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ سابہ ہی اپنا مجرم اسی لڑکے کو ٹھہرانے لگی تھی جس میں وہ لڑکی کرن بھی شامل تھی جس کے گھر اس دن تالہ تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بیٹی کے روحانی علاج کے لیے وہاں سے چلے گئے ہیں اور ایک روز میں غصے میں بری اس لڑکے سے جیل میں ملنے چلی گئی تھی اور پولیس کی اجازت سے میں نے اس لڑکے سے کچھ دیر ملنے کی اجازت طلب کر لی تھی میں اس لڑکے پر خوب غصے سے برسنے لگی تھی بھلا اس نے کہاں غاب کر دیا میری دوست عرم کو جبکہ وہ تو اسے پہچانے سے بھی انکار کر رہا تھا اور دوسری طرح میں نے کہاں تو صرف عرم کا ہی نہیں بلکے ان تمام حاملہ عورتوں کا گناہ گار ہے تجھے شرم نہیں آتی ایسا انسان ہے تُو جس نے یہ شرم نہ کام وہ بھی اتنی سی عمر میں یا پھر ایسا تو نہیں تیرے پیچھے کوئی ہے جس کے ساتھ تُو ملا ہوا ہے وہ مسلسل اپنی ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ میں بے قصور ہوں مجھے نہیں معلوم یہ سب کس نے کیا اور یہ سب ساری خبریں جھوٹی ہیں میں نے کہا اچھا کیا یہ سچ نہیں کہ تُو صرف شادی شدہ لڑکیوں کو بٹا بیجتا ہے نہیں باجی ایسا کیوں کروں گا اور اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں ان تمام قواری لڑکیوں کو بٹا دیتا ہی نہ اس کی یہ بات مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی کہ یہ لڑکا کہہ تو ٹھیک رہا ہے مگر پھر کیسے اور گوشتیم وہ عورتیں جو سے شادی شدہ ہونے کا خوالہ دے رہی تھی جو ہی میں نے اس لڑکے سے ان کا ذکر کیا تو وہ چونک پڑا اور نظریں چھرانے لگتا اور بولا نہیں میں نہیں جانتا اور مجھے کچھ یاد نہیں لیکن میں نے اس کا زرد پڑا ہوا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ وہ صاف جور کہہ رہا ہے ضرور کوئی تو گھڑ بڑھ ہے میں واپس آگئی تھی اور ایک مہینے بعد میڈیا سے پتا چلا تاکہ اس لڑکے کو ان تمام لڑکیوں کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے عمر قید کی سزا دی گئی ہے اور اگر معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے نکلا تو اسے فانسی بھی دی جا سکتی ہے ایک طرح تو یہ خبر میں نے سابہی کو پرسکون کر دیا تھا مگر دوسری طرح میں بہت ہی پریشان خال تھی کیونکہ عرم کا آب تک کچھ پتا نہیں چلا تھا اس کے ماں باپ بھی کچھ ہی عرصے بعد گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے عرم کا نمبر بھی مسوصل باندھ آ رہا تھا اس بات کو بہت ہی عرصہ گزر گیا تھا مگر عرم اور اس کے گاروانوں کو کچھ پتا نہ تھا دن گزرتے گئے اور سابہ کچھ نارمل ہوتا گیا اور پھر ایک روز میری امی کی طبیعت اچانک بھی کرنے لگی وہ سانس کی بیماری میں اس عرصے سے ہی مطلع تھی اس وقت بابا بھی گار پر موجود نہ تھے والا خور سے باہر گئے ہوئے تھے میں نے گبرا کر انہیں فون کیا اور بابا نے مجھے اسی حضرتال میں امی کو لے جانے کے لئے کہا جہاں سے ان کا علاج بابا کروا رہے تھے بابا لاہور کے ہی بہت ہی اچھے اور بڑے حضرتال سے امی کا علاج کروا رہے تھے اور میں امی کو لے گر فورنی حضرتال پہنچ گئی تھی اندر امی کا ڈاکٹر مہینہ کر رہے تھے اور اچانک میری نظر ایک درکی ہوئی عرض بھی پڑی کہ فورنی آپریشن ٹیٹر میں لے جایا جا رہا تھا مگر باہر کھڑے وہ لوگ بہت ہی سہمیں اور ڈرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے میں تھوڑا قریب پہنچی تو میرے تو خوشی ہتا ہو گئے تھے یہ تو میری دوست ارم کے ہی والدین تھے وہ بھی مجھے دے کر چونک پڑے تھے میرے کہنے پر وہ لوگ براتے ہوئے بولے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہاں علاج کے لیے لائے ہیں مگر ارم نے تو کبھی کسی بڑی یا چھوٹی بہن کا مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا تھا نہ میں نے کبھی اس کے گھرم کسی اور کو دیکھا مجھے تو شاکت آکے ضرورتال میں کچھ کالا ہے ادھر پیچھے سے مجھے امی کی آوازیں سنائی دینے لگیں نادیا کہاں گئی بیٹا آئی بس میں وہاں سے فورا ہی چلی گئی اور امی کی اب طبیعت بہت بہتر تھی ڈاکٹر نے مجھے امی سے متعلق ساری باتیں اور حتیاتی تدابیر سمجھا دی تھی میں نے کہا امی اب گھر چلیں میں آپ کو رکشے تک چھوڑ دیتی ہوں میں بس کچھ ہی دیر میں آتی ہوں مجھے تھوڑا کام ہے امی کو رکشے میں بٹھا کر واپس آئی تو عورت کو وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا جو آپریشن ٹیٹر میں کچھ دیر بہر دے جائی گئی تھی اور میں فورا ہی دوڑی میں نے وارڈ کے باہر سے چھپ کر دیکھا تو میرے تو پیروں طول سے زمین لگا گئی کہ وہ لڑکی کئی اور نہیں عرمی تھی اور اس کی گھوز میں وہ ننی سی بچی یا بچہ میں تو فورا ہی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر اندر چلی آئی تھی اور اسے فورا ہی میں نے کلے سے لکا لیا تھا اور کہا کہ کہاں تھی اتنے عرصے تک اور یہ بچی کس کی ہے تم نے مجھے اتنا پرایا کر دیا کہ چھپ کر شادی کر لی اور اطلاع بھی نہ دی میں نے بچی کو گھوز میں لے کر اسے پیار کرنا شروع کر دیا اگر دوسری طرح اس کے والدہ نظر چکائے شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے جب عرم نے کہا مجھے اس وقت میڈیا سے ملنا ہے تم جاؤ اور ان اطلاع کرو کہ لا پتہ عرم سامنے آگئی ہے اور اس لڑکے کے خلاف پھر سے یہ کیس ری اوپن کیا جائے مگر عرم وہ کہنے لگی میں سب بتاؤں گی پر میڈیا کے سامنے آتے ہی میں نے پھر سے کوشش ججوجہد کر کے وہی کیس پھر سے ری اوپن کروا دیا تھا اور میڈیا والے فوراں ہی اس کا بیان لینے آگئے تھے تب عرم نے بتایا کہ اس کے اتنے مہینے گائب ہونے کے پیچھے اس لڑکے کا خات نہیں بلکہ یہ خود لا پتہ ہوئی تھی کیونکہ جو ہی اسے اپنے خاملہ ہونے کی خبر ملی تو یہ اس بچی کو جنم دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے زمانے سے چھپ گئی تھی اور جب ان کی بچی پیدا ہوئی تو اس نے اس کو راز فاش کرنا تھا اور اس نے بتایا کہ وہ بٹھان لڑکا بلکل ہی بے قصور ہے اور اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے بٹوں کے ذریعے بہت ہی بڑے ایک گینگ کا خاد ہے جس میں وہ تمام بوری اور بادر کردار خواتین شامل ہیں جو اپنے آپ کو سی شادی شدہ کہہ کر کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ وٹے چاہیے اور جا بھی یہاں آگر عورتیں اپنی شادی شدہ ہونے کا خوالہ دیں تو تم انہیں کچھ وٹے بنا سوال کیے ہی دے دینا اس کے بدل تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے اور یہ مجبور لڑکا مان گیا تھا اور وہ عورتیں جوٹی خبریں پھلانے لگیں کہ یہ لڑکا شادی شدہ عورتوں کو ہی بٹے بیجتا ہے اس کی دکان پر آتی ہیں اور کچھ وٹے لے جا کر ان پر ایسی دو عدویات لگاتی ہیں کہ کھانے والے کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جا بے لڑکیاں وہ بٹا کھا کر کچھ دیر آگے چل کر بے ہوش ہو جاتی ہیں تو یہ وہی عورتیں انہیں پکڑ کر وہاں بوری جگہ لے جا کر انہیں مردوں کو ایک رات کے لیے سمب دیتی ہیں اور اس کے بعد